کوئی شہر تھا جس کی ایک گلی میری ہر آہٹ پہچانتی تھی میری ہر آہٹ پہچانتی تھی میرے نام کا ایک دروازہ تھا ایک کھڑکی مجھ کو جانتی تھی بڑی ذہین سماعتیں بیٹھی ہیں اور ان کی نظر کر رہا ہوں اور یہ تاریخی مشاعرہ ہے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ اندازہ بے اور کا منچ اور یہ سٹیج واحد مشاعرہ ہے اس وقت جہاں آپ ان سب شعراء کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دنیا میں کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے آپ اندازہ کریں یہ کتنا اہم مشاعرہ ایک بٹوارے کی رنجش نے دونوں کو آگ بنا ڈالا میری آنکھوں میں بھی خون نہ تھا تیرے چہرے پر بھی شانتی تھی میری آنکھوں میں بھی خون نہ تھا تیرے چہرے پر بھی شانتی تھی میں اس بے لوس محبت کا احسان نہیں دے سکتا علی جو خود کو دھوپ میں جھل سا کر میرے سر پر چادر تانتی تھی جو خود کو دھوپ میں جھل سا کر میرے سر پر چادر تانتی تھی اور تم جو کہتے ہو سنوں گا جو پکاروگے مجھے مصرہ آپ اٹھائیں گے تو میں اگلا مصرہ پڑھوں گا تم جو کہتے ہو سنوں گا جو پکاروگے مجھے جانتا ہوں کہ تم ہی گھیر کے ماروگے مجھے کیا بات ہے کیا کہنا ہے تم جو کہتے ہو سنوں گا جو پکاروگے مجھے جانتا ہوں کہ تم ہی گھیر کے ماروگے مجھے میں بھی ایک شخص پہ ایک شرط لگا بیٹھا تھا تم جو کہتے ہو سنوں گا جو پکاروگے مجھے جانتا ہوں کہ تم ہی گھیر کے ماروگے مجھے میں بھی ایک شخص پہ ایک شرط لگا بیٹھا تھا میں بھی ایک شخص پہ ایک شرط لگا بیٹھا تھا تم بھی ایک روز اسی کھیل میں ہاروگے مجھے واپ واپ کیا کہنا ہے ری بھائی واپ واپ میں بھی ایک روز میں بھی ایک شخص پہ ایک شرط لگا بیٹھا تھا تم بھی ایک روز اسی کھیل میں ہاروگے مجھے عید کے دن کی طرح تم نے مجھے ضائع کیا کیا اچھا مزرہ ہے کیا بات ہے عید کے دن کی طرح عید کے دن کی طرح تم نے مجھے ضائع کیا میں سمجھتا تھا محبت سے گزارو گے مجھے کیا بات ہے بھائی کیا کہنا ہے کیا نئی تمثیل ہے عید کے دن کی طرح تم نے مجھے ضائع کیا میں سمجھتا تھا محبت سے گزارو گے مجھے اور جس طرح وقت گزرنے کے لیے ہوتا ہے جس طرح وقت گزرنے کے لیے ہوتا ہے آدمی شکل پہ مرنے کے لیے ہوتا ہے کیا بات ہے جس طرح سر آئی لف یو ٹو دو بار سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات آپ کی محبت ہے جس طرح وقت گزرنے کے لیے ہوتا ہے آدمی شکل پہ مرنے کے لیے ہوتا ہے تیری آنکھوں سے ملاقات ہوئی تب یہ کھلا ڈوبنے والا اُبھرنے کے لیے ہوتا ہے کیا بات ہے آدمی وقت آدمی شکل پہ مرنے کے لیے ہوتا ہے تیری آنکھوں سے ملاقات ہوئی تب یہ کھلا ڈوبنے والا اُبھرنے کے لیے ہوتا ہے عشق کیوں پیچھے ہٹا بات نبھانے سے میاں عشق کیوں پیچھے ہٹا عشق کیوں پیچھے ہٹا بات نبھانے سے میاں حسن تو خیر مکرنے کے لیے ہوتا ہے کیا بات ہے کیا کہنا ہے عشق کیوں پیچھے ہٹا بات نبھانے سے میاں حسن تو خیر مکرنے کے لیے ہوتا ہے آنکھ ہوتی ہے کسی راہ کو تکنے کے لیے آنکھ ہوتی ہے کسی آنکھ ہوتی ہے آنکھ ہوتی ہے کسی راہ کو تکنے کے لیے دل کسی پاؤں پہ دھرنے کے لیے ہوتا ہے آنکھ ہوتی ہے کسی راہ کو تکنے کے لیے دل کسی پاؤں پہ دھرنے کے لیے ہوتا ہے دل کی دلی کا چناؤ ہی الگ ہے صاحب جب بھی ہوتا ہے یہ ہرنے کے لیے ہوتا ہے کیا بات ہے دل کی دلی کا چناؤ ہی الگ ہے صاحب جب بھی ہوتا ہے یہ ہرنے کے لیے ہوتا ہے کوئی بستی ہو اجڑنے کے لیے بستی ہے نہیں سنرے ہو تم نہیں سنرے ہو بتا رہا ہوں تمہیں کوئی بستی ہو خدا کی قسم شیریں کوئی بستی ہو اجڑنے کے لیے بستی ہے کوئی مجمع ہو بکھرنے کے لیے ہو کیا بات اور زخم فرکت تو دونوں کو آیا تھا نا زخم فرکت تو دونوں کو آیا تھا نا کون بے چین ہے یہ بتا دے ذرا اس سے پہلے ایک شیر پڑھتا ہوں یہ جو ہجرت کے مارے ہوئے ہیں یہاں یہ جو ہجرت کے مارے ہوئے ہیں یہاں اگلے مصرے پہ روکے کہیں گے کہ ہاں یہ جو یہ جو ہجرت کے مارے ہوئے ہیں یہاں اگلے مصرے پہ روکے کہیں گے کہ ہاں آدمی دیس چھوڑے تو چھوڑے علی دل میں بستا ہوا گھر نہیں چھوڑتا یہ جو ہجرت کے مارے ہوئے ہیں یہاں اگلے مصرے پہ روکے کہیں گے کہ ہاں آدمی دیس چھوڑے تو چھوڑے علی دل میں بستا ہوا گھر نہیں چھوڑتا زخم فرقت تو دونوں کو آیا تھا نا کون بے چین ہے یہ بتا دے ذرا زخم فرقت تو دونوں کو آیا تھا نا کون بے چین ہے یہ بتا دے ذرا ایک میں ہوں کہ نیندے نہیں آ رہی ایک تو ہے کہ بستر نہیں چھوڑتا ہاں بات ہے کیا کہنا ہے واپ واپ زندہ بات زخم فرقت تو دونوں کو آیا تھا نا زخم فرقت تو دونوں کو آیا تھا نا کون بے چین ہے یہ بتا دے ذرا ایک میں ہوں کہ نیندے نہیں آ رہی ایک تو ہے کہ بستر نہیں چھوڑتا اس کی زد میں جو آیا رہا ہی نہیں جس کو یہ ہو گیا وہ بچا ہی نہیں واہ اس کی زد میں جو آیا رہا ہی نہیں جس کو یہ ہو گیا وہ بچا ہی نہیں تو گلی میں سرکشت ہے کیا عشق سے یہ تو بندے کو اندر نہیں چھوڑتا کیا بات ہے پاکستان سے سرکشت لفظ آ رہا ہے زندہ بات اس کی زد میں جو آیا رہا ہی نہیں جس کو یہ ہو گیا وہ بچا ہی نہیں تو گلی میں سرکشت ہے کیا عشق سے یہ تو بندے کو اندر نہیں چھوڑتا یہ جو ہجرت کے مارے ہوئے ہیں یہاں اگلے مصرے پہ روکے کہیں گے کہ ہاں آدمی دیس چھوڑے تو چھوڑے علی دل میں بستا ہوا گھر نہیں چھوڑتا بہت شکریہ اور کیا کہا کیا بولا مجھے خود کو تمہارا نہیں کہنا یہ بات کبھی مجھ سے دوبارہ نہیں کہنا کیا بولا مجھے خود کو تمہارا نہیں کہنا یہ بات کبھی مجھ سے دوبارہ نہیں کہنا یہ حکم بھی اس جان سے پیارے نے دیا ہے کچھ بھی ہو مجھے جان سے پیارا نہیں کہنا زندہ بات بھئی زندہ بات کیا کہنا یہ حکم بھی اس جان سے پیارے نے دیا ہے کچھ بھی ہو مجھے جان سے پیارا نہیں کہنا اور زندگی ایک زندگی آخری لمحوں میں منا لیتی ہے زندگی آخری لمحوں میں منا لیتی ہے اس کا اگلا شعر جو مجھے میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو جس بسرے سے میں نے آغاز کیا ہے کہ زندگی آخری لمحوں میں ایک آواز کے جو مجھ کو بچا لیتی ہے زندگی آخری لمحوں میں منا لیتی ہے اور جس پہ مرتی ہو اسے مڑ کے نہیں دیکھتی ہو جس پہ مرتی ہو اسے مڑ کے نہیں دیکھتی ہو اور جسے مار نہ ہو یار بنا لیتی ہے جس پہ مرتی ہو اسے مڑ کے نہیں دیکھتی ہو اور جسے مار نہ ہو یار بنا لیتی ہے اور تے ککے میں ڈساوا اے عمرہ تو لمبا تھکیڑا ہے کیا تو سرائکی نہیں جانتا رائے گانی نہیں جانتا یہ وہ شیر تھا جو آپ دوست یہاں تشریف فرما ہے جو سرائکی سمجھتے بھی ہیں اور آج مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہاں صرف اردو زبان کے شیر نہیں سنائے گئے یہاں ہندی بھی سنائے گئی ہے یہاں سرائکی بھی پڑی گئی ہے اور یہاں پر پنجابی کے بھی مصرے پڑے گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کا محبت سے سننا اپنے لیے بھرپور تعلیمیں بجا لیجئے اور آخر میں میں ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں تم نے صرف وجہ تم نے نظم کا عنوان ہے دوست کے نام خط دوست کے نام خط تم نے حال پوچھا ہے حالتِ محبت میں حال کا بتانا کیا دل سسک رہا ہو تو زخم کا چھپانا کیا تم جو پوچھ بیٹھے ہو کچھ تو اب بتانا ہے بات ایک بہانہ ہے تم نے حال پوچھا ہے ایک دیا جلاتا ہوں ٹھیک ہے بتاتا ہوں روز اس کی یادوں میں دور تک چلے جانا جو بھی تھا کہا اس نے اپنے ساتھ دہرانا سانس جب رکے تو پھر اپنی مرتی آنکھوں میں اس کی شک لے آنا اور زندگی پانا روز ایسے ہوتا ہے کچھ کچھ پرانے میسیج ہیں جن میں اس کی باتیں ہیں کچھ طویل صبحیں ہیں کچھ قدیم راتیں ہیں میں نے اس کی باتوں میں زندگی گزاری ہے زندگی مٹانے کا حوصلہ نہیں مجھ میں ایک ایک لفظ اس کا سانس میں پیرویا ہے روح میں سمویا ہے اس کے جتنے میسیج ہیں روز کھول لیتا ہوں اس کے جتنے میسیج ہیں روز کھول لیتا ہوں اس سے کہہ نہیں پاتا خود سے بول لیتا ہوں اس کے پیج پر جا کر روز دیکھتا ہوں میں آج کتنے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے اور سوچتا ہوں میں یہ نصیب والے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں یہ اجازتوں والے مجھ سے کتنے بہتر ہیں میں تو داگ تھا کوئی جو مٹا دیا اس نے گر مٹا دیا اس نے ٹھیک ہی کیا اس نے تم نے حال پوچھا تھا لو بتا دیا میں نے جو بھی کچھ بتایا ہے اس کو مت بتا دینا پڑھ کے رو پڑھو تو پھر ان تمام لفظوں کو بس گلے لگا لینا وہ میری محبت ہے اور صدا رہے گی وہ جب نہیں رہوں گا تو ایک دن کہے گی وہ تم علی فقط تم تھے جس نے مجھ کو چاہا تھا جس نے میرے ماتھے کو چون کر بتایا تھا تم دعا کا چہرہ ہو تم حیاء کا پہرہ ہو میں تو تب نہیں ہوں گا پر میری سبھی نظمیں اس کی بات سن لیں گی تم بھی مسکرہ دینا پھر بہت محبت سے اس کو سب بتا دینا اس کے نرم ہاتھوں میں میرا خط تھما دینا لو یہ خط تمہارا ہے اور اس کی جانب سے وہ جو بس تمہارا تھا آج بھی تمہارا ہے کیا کہنا مجھے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ کی سماعتوں پہ شک ہے یہ دنیا کے بہترین سامینہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں بلکل یہ نظم اور اس سے پہلے جو نظمیں پڑھی گئی ہیں یہ آپ کا سننا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہوتا ہے آدمی جب دیر تک مشاعرہ سنتا ہے طویل مشاعرے اور طویل معاشقے کمی کامیاب ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہمارا جو مشاعرہ ہے یہ تو ان طویل معاشقوں سے بھی بڑا ہے دو سال تک یہ دو سال پہلے اندازے بیان اور ہوا اور آج بھی اس کے جو کلپس ہیں وہ آپ لوگ لگاتے ہیں یار یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور یہ سب آپ کا ہونا ہے ایک کچھ اور سن لیجئے یار میں جانے دوں گا وہ خزل سنا کے جاؤں گا اتنے اچھے سننے والے ہیں تو مجھے ایک نظم کی جازت دیتے ہو پڑھ لو تمہارے نام کئی بددعائیں رد کی ہیں ہزار تیش بھرے لفظ لکھ کے کٹے ہیں جنہیں تمہاری سماعت کی نظر ہونا تھا وہ شیر خود کو سنائے ہیں درد بانٹے ہیں تمہیں عجیب کہوں تو عجیب لگتا ہے کہ تم تو صرف تواہم کی رائے گانی ہو میں کائنات کی سچائی تم کو سمجھا تھا کہا خبر تھی کہ تم تو نری کہانی ہو کیا بات ہے تمہاری نیم اداسی بھری نگاہوں میں اسی کا اکس ہے جو تم کو زہر لگتا تھا اسی کے حلقہ زہراب میں چلی گئی ہو خیال قرب تمہیں جس کا کہر لگتا تھا میں ہس رہا ہوں کہ دنیا کو کیا دکھا رہی ہو میں رو رہا ہوں کہ تم سچ نہیں بتا رہی ہو کیا کہنا ہے میں ہس رہا ہوں کہ دنیا کو کیا دکھا رہی ہو میں رو رہا ہوں کہ تم سچ نہیں بتا رہی ہو تم اپنے زخم چباتی ہو خون پیتی ہو یہی تو دکھ ہے کہ تم خود پہ آپ بیتی ہو ملال و حزن تو ایندن ہے بس تمہارے لیے تم اپنے گرد اداسی بنا کے جیتی ہو یہ یہ نظم پڑ کے تمہیں بھی یہ لگ رہا ہوگا نہیں یہ اور کوئی ہے میرا لی تو نہیں میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ تم کو ایسا لگے کہ جس کو مار دیا تم نے یہ وہ ہی تو نہیں کیا کہنا ہے بھائی 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 ہوائیں اس کی فضائیں اس کی جہان اس کا دشائیں ہوائیں اس کی فضائیں اس کی جہان اس کا دشائیں اس کی مجھ ایسے میلے دلوں کی خاطر چمک رہی ہیں عشائیں اس کی کیا کہنا ہے مجھ ایسے میلے دلوں کی خاطر چمک رہی ہیں عشائیں اس کی سوائے اس کے وہ حسین ہے کوئی برائی بتائیں اس کی کیا کہنا ہے سوائے اس کے وہ حسین ہے کوئی برائی بتائیں اس کی جو اس کو ترسیں وہ مجھ پہ برسیں جو اس کو ترسیں وہ مجھ پہ برسیں کہ جان مجھ سے چھڑائیں اس کی یہ یہ زہر کیا ہے شراب کیا ہے میں زہر پی لوں شراب کیا ہے میں زہر پی لوں ذرا توجہ ہٹائیں اس کی کیا بات ہے شراب کیا ہے میں زہر پی لوں ذرا توجہ ہٹائیں اس کی اب جس گزلوں کی فرمایش آپ نے کی ہے پیار میں جسم کو یک سر نہ مٹا جانے دے قربت لمس کو گالی نہ بنا جانے دے جانے دے پیار میں جسم کو یک سر نہ مٹا جانے دے قربت لمس کو گالی نہ بنا جانے دے تو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے تُو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا جانے دے تُو تُو جو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے تُو بتائے گا مجھے عشق ہے کیا جانے دے چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے دونوں بھائی جا چکی ہے نا تو بس چھوڑ چلا جانے دے اور حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے ایسا ہے تو پھر یہ کوئی یاری تو نہیں ہے یہ تُو جو محبت میں صلاح مانگ رہا ہے اے شخص تُو اندر سے بھکاری تو نہیں کیا کہنا آخر میں زنے حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی میں شیر کہتا تھا وہ داستان سناتی تھی کیا بات ہے اسے پتا تھا میں دنیا نہیں محبت ہوں وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی کیا کہنا ہے اسے پتا تھا میں دنیا نہیں محبت محبت ہوں وہ کسی کسی محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رولاتی تھی کیا کہنا ہے یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رولاتی تھی اور میں کچھ بتا نہیں سکتا وہ میری کیا تھی علی کہ اس کو دیکھ کے بس اپنی یاد آتی تھی آپ کی توجہوں کا بہت شکریہ آپ کی محبت وں کا بہت شکریہ بہت شکریہ